تو ویڈیو کی سروات ہوتی ہے یہاں سے نہیں 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 آج یہاں سے نہیں تو آج بات کریں گے ہم تھوڑے پہلے کی تو کل رات میں ویڈیو ایڈر کرتے بچ جاتے ہیں رات کے ڈیڑھ اس کے بعد اپلوڈ کرتے کرتے رات کے دو بچ جاتے ہیں اور میری نیند ایسی ہو چکی تھی کہ بس اب اگر جینا ہے تو سونا ہے جس کارن سے یہ جب ٹائم دکھ رہا ہے پاچ پیتس یہ بھی میں کو لگ رہا ہے کہ جلدی اٹھ گیا ہوں کیونکہ تین گھنڈے بس تو سویا ہوں علانہ ہم تھا ساڑے چار کا لیٹ ہو گیا ہوں کوئی بات نہیں اب جلدی اٹھ گیا ہوں آج اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ آج روڈ میں بھی نہیں نکل سکتے تو اندری بیٹھ کے وارم وارٹر یا لیگ وارم وارٹر سائد ایسا پیٹنے کے بعد کچھ ڈائیٹ لینے کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں اپنے گراؤنڈ کی اور تو ہیلو نمازکار دوستو سواغت ہے آپ کا 75 دے ہارڈ چیلنج میں آج ہے ڈے 3 اور آج ہم جس راستے سے اپنے گراؤنڈ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ راستہ ہے سیویل لائن کا یہ ہے سیویل لائن آف ریوہ سب سے سندر روڈ سب سے سندر محول یہاں سے بہتر کچھ نہیں تو اسی راستے کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا اچھا ہونے کے قارن یہ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے آئی ایس آفیسر یا پھر جتی بھی اوچی رینگ کے لوگ ہیں وہ یہی پہ رہتے ہیں جس قارن سے جو یہاں کا انوارمنٹ ہے وہ ہمیسا چارجڈ اپ رہتا ہے اور انرجی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی انرجی کے ساتھ ہم پہنچ جاتے ہیں گراؤنڈ اور گراؤنڈ آج دورنے کے حالت پہ تو نہیں تھا لیکن ہاں ٹھیک ہے ہم دھیرے دھیرے جوگنگ رننگ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر رننگ کرنے کے بعد آج باری ہے تھوڑی تھوڑی ورکاوٹ کرنے کی ورکاوٹ کر کے میں دکھانے والا ہوں آج آپ کو ریوہ کامپلیکس جو نیا بنا ہے ریوہ کامپلیکس کے سپورٹس کامپلیکس سے ہم بول رہے ہیں وہ دکھانے والا ہوں ہاں یہ ریوہ کا ہی گراؤنڈ ہے کافی سندر بنایا گیا ہے تھوڑے چارجڈ لگ رہے ہیں اس میں آپ کو رننگ کرنا ہے یا پھر کوئی گیم کھیل ہے تو آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن یہ کمپلیٹیو بہت زیادہ سستہ ہے کسی بھی دوسری سٹی سے یا پھر ہمارے ریوہ کے دوسرے کوئی بھی سپورٹس کامپلیکس ہے ویسے تو ہے نہیں ساید ابھیشار بھائی اور اگین بھائی گھر پہنچا پڑھائی کی پڑھنے کے لیے بیٹھ سکے ہیں پڑھے دین پڑھنے کے بعد اچھ باری ہے بھائی کو پھر سے سپورٹس کامپلیکس ہے لیکن اب یہ بیمار تھا تو بیمار کا بھلا کرنیا میرا کام اور یہ ہے بلی موسی بہت تیز دیکھ رہی تھی بنے اس نے اب بنا لیا اور ہم پہنچ چکے ہیں گھر پہنچ کے واپس کالیج اور اب جا رہے ہیں اپنا ملے وان تین گھنٹہ برباد کرنے کے لیے تو ٹائم برباد کرنے کے بعد یا پھر کالیج پڑھنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں اسکول جہاں سے ہم اپنے بھائی کو واپس لیں گے اور بڑھیں گے گھر کی اور نیند آ جا رہی ہے بہت جال تیج میں رات میں سویا ہوں بس تین گھنٹے اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اور یہ سکول کی گھنٹی ایک بار بجی اور اس کے بعد پھر ہم باہر آئے اور کبھی اندر نہیں گئے ایسا ٹائم کو کچھ نوشٹری جی ابھی ہٹ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں گھر پا اور یہ ہے بھی ہر ندی یہ بہتی ہمارے گھر کے پیچھے سے اور گھر کے سامنے سے بھی تو کچھ دیر یہاں پہ سمع بتانے کے بعد ہم گھر جانے والے ہیں ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی دیکھنا ہوگا میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں سوں گا اور چیلنج کو بریک کروں گا دن بھر جنگنے کا لیکن میں آکے لیٹا بستر پہ اور پتہ نہیں کب نیند لگ گئی پھر آٹھ بج رہا ہے اور اب بارے تھوڑا جلدی پڑھنے کی پھر جانے ہمیں شاپ بند کرانے جس جس سے ہم آگے کا آج کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر سکے تو آج میرا کو ہسٹری کا ختم کرنا ہے لگ بھگ لگ بھگ میرا پیپر بھی ہے ایک تاریخ کو لہباد میں دیکھتے ہیں کون مل پاتا ہے کون نہیں ملتا ہے تو پڑھنے کے بعد آج ہم بھی یہیں پہ بلوک بند کرتے ہیں ملتے ہیں ڈے فور میں ہاں وہ نہیں ڈال پایا ہوں میں کل جو میں نے بولا تھا ٹوڑو لسٹ والا لیکن آگے میں ضرور ڈالوں گا آج نہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے تو بائے